ایبنجرز اکیڈمی کے لاسٹ اپیسوڈ کے اندر میں دیکھا تھا کہ ڈاکٹر ہینگ پیم جو ہے وہ بیسکلی اپنے جائنٹ من کے گیٹ اپ کے اندر آ چکے ہیں اور اس ہمارے اپیسوڈ کی جو ہائلائٹ تھی وہ ابزورپنگ من تھا کہ کس طریقے سے جب وہ وہاں پہ جیل کے زندر ٹرانسفرز کو کیا جا رہا ہوتا ہے تو وہاں سے ازاد ہو جاتا ہے لیکن ہینگ پیم اس کو ایک جلک دکھاتے ہیں اپر اسپیس کی جو کہ ایک ایسی جگہ جہاں پہ کاؤزمنگ انٹیٹیز ورک کرتی ہیں تو وہاں پہ جانے کے بعد کرشل کریل کا دماغ خراب ہو جاتا ہے اور وہ ہار مان جاتا ہے لیکن اس کی سب سے بڑی حال ایڈ ایک یہ بھی تھی کہ کس طریقے سے یہاں پہ ہینگ پیم بیسکلی اپنی وائف جانیٹ وینڈائن کو لانے کی جو کوششیں کر رہے تھے اب وہ اپنی ان کوششیں کو بند کر چکے ہیں اور وہ بیسکلی اپنی لائف میں آگے مووو آن کرنے کے بارے میں سوچ چکے ہیں تو اب آگے تو آج کی کہانی کی سٹارٹ ہماری بہت زبردر صحیح سے ہوتی ہے جہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ انفینایٹ بینشن کے اندر ورل کومیونکیشن روم موجود ہے یہ وہی جگہ جہاں پہ ہینگ پیم وغیرہ موجود تھے اور وہ ساری کے ساری چیزیں لاسٹ اپیسوڈ کے اندر کر رہے تھے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بیسکلی ایوینجنز ایک ایڈیمی کے سارے کے سارے بچے ہیں یہاں پہ گھس چکے ہیں اور وہ اندر نہ جانے کس طرح کی ایک فوٹیج دیکھ رہے ہیں جس کے اوپر انگرہی ڈسکشنز کافی خطرناک قسم کے چل رہی ہیں لیکن اتنی دیر میں ہم دیکھتے ہیں کہ ٹائگرہ وہاں پہ پہ پہنچتی اور کہتی کہ بس اب بہت ہو چکا ہے اگر تم بچے اس دنیا کے اوپر ہونے والے موس سفیسٹیکیڈیڈ موڈیٹرنگ سسٹم کے پر غلط چیزیں دیکھنے کی کوشش کر رہے ہو تو اس سے برا اور کچھ نہیں ہو سکتا ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جب وہاں پہ ٹائگرہ پہنچتی اندر تو وہاں پہ اس کی ہی ایک ویڈیو چل رہی ہوتی ہے جس کے اندر دہ ہوت نام کا جو کریونل تھا وہ اس کے پر ٹورچر کر رہا ہے اور اس کی پوری کی پوری ایک ریکارڈنگ اس نے بنائی ہوئی ہے اور یہ دیکھتے ٹائگرہ اقدام حقا 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 ہو جاتی کہ آخر کر یہ چل کیا رہا ہے یہاں پہ اور وہ کہتی اس کو فوراں سے بند کرو فوراں سے بند کرو اور میٹنگ روم کے اندر ملو میں ڈاکٹر ہینگ پیم کے ساتھ فوراں وہاں پہ آتی ہوں اور ہم دیکھتے ہیں کہ سارے کی سارے بچے ہیں وہاں سے فوراں بھاگتے ہیں اور ٹائگرہ دیکھتے ہیں کہ اس طریقے سے اس کی فٹیج کو یہاں پہ دنیا بھر کے سامنے دکھائے جا رہا ہے دوسری طرح ہم دیکھتے ہیں کہ پوری کی پوری میٹنگ روم کے اندر سارے کی سارے بچے کو بلائے گیا ہے اور ٹائگرہ اور ہینگ پیم یہاں پہ موجود ہیں اور کہتے ہیں کہ آخر کار تم سب کو یہ ملا کہاں سے تو سٹائگر بولتا کہ ڈاکٹر پیم آپ بہت طرح اس طرح سے مت دیکھئے میں نے ایسا یہاں پہ کچھ بھی نہیں کر آئے کہ میں نے یہاں پہ لوگوں کے ٹیپس کو لیگ کروں بلکہ ایک سائٹ کے اوپر یہ اس طرح کی ویڈیوز جہاں پہ موجود ہوتی ہیں وہاں پہ اس پورے کی پوری ٹیزر کو ڈالا گیا ہے اور بتا ایسا جارہا کہ اگلے ہفتے اس کی پوری کی پوری ویڈیو کو ریلیس کیا جانے والا ہے تو کیا یہ چیز سچ میں ہے یا پھر تو ہنگ پیم بولتے کہ نہیں افکورس اس اس نان آف یور بزنس لیکن وہ اسے ٹائگرہ بولتی کہ یہ ریل ہے دیکھو یہاں پہ ایک گنڈا ہوا کرتا تھا جو کہ اپنے آپ کو دہورٹ کے نام سے بلائے کرتا تھا اور وہ سارے کے سارے سپر ہیومن کرمینلز کو اپنے ساتھ اکھڑتا کر چکا تھا اور وہ ان سب کا گارڈ فادر بنا ہوا تھا وہ ہم سب کو یہ بات دکھانا چاہتا تھا کہ کس طریقے سے سارے کے سارے سپر ہیروز بھی اگر ایک ساتھ مل جائیں چاہے وہ اوینجرز ہوں چاہے وہ کوئی سے بھی ہوں وہ اس کو روک نہیں سکتے وہ اتنا زیادہ پاپول ہونے کی کوشش کر رہا تھا اور وہ یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ یہ شہر اس کا ہے اور وہ اپنا یہ پوائنٹ پروو اس طریقے سے کرنا چاہتا تھا کہ وہ ہمیں یہ بتانا چاہتا تھا کہ وہ جب چاہے ہماری فیملیز کو جا کے ہٹ کر سکتا ہے وہ جب چاہے ہمیں کسی بھی طریقے سے ٹورچر کر سکتا ہے اور ایک دن اسی طرح وہ میرے گھر کے اندر گھس بیٹھا تھا اپنے سارے کے سارے گنڈوں کے ساتھ اس نے میرے سامنے میری ماں کو دھمکایا مجھے بہت بری طریقے سے مارا اور اس نے مجھ سے زبردستی اس ویڈیو کو بنوایا جس کے اندر میں اس کے سامنے گڑ گڑا رہی ہوں اور اسی وجہ سے تو ہم لڑتے ہیں یہی وہ ساری کی ساری چیزیں جس کے خلاف ہمیں کھڑا ہونا ہوتا ہے اسی کے لیے ہم یہاں پر ٹریننگ کرتے ہیں ہم یہاں پر ٹریننگ صرف لوگوں سے فیزیکل مقابلے کے لیے نہیں بلکہ منٹل چیلنج کے لیے بھی کرتے ہیں اور یہ ہمارا دشمن ہے اس کے بارے میں ہمیں کبھی نہیں بھولنا ہے تو وہی سے ہم دیکھتے ہیں کہ ریپٹائیڈ آتا اور کہتا ہے میرا مطلب یہ ہے کہ کیا اب آپ ٹھیک ہیں تو ٹائیکریں بولتی کہ میں اس وقت بلکل ٹھیک ہوں کیونکہ یہ بات اب کافی پرانی ہو چکی ہے تو وہی سے ہیزن بولتی ہے اچھا تو اگر ایسی بات ہے تو یہ بتائیے کہ آپ لوگوں نے اس کے ساتھ کیا کیا تو وہی سے ٹائیکریں بولتی کہ ہم نے اس کو پکڑا اور رائیکرز کے اندر دال دیا تاکہ وہ اپنی ساری زندگی ماں پر سڑ سکے تو سٹائیکر بولتی کہ کیا مطلب بس اتنا ہی مطلب اس کو رافٹ کے اندر بھی نہیں بلکہ رائیکر جیسے چھوٹے سے پریزن کے اندر دالا ہے جہان سے وہ آسانی سے کبھی بھی چھوٹ سکتا ہے تو ٹائیکریں بولتی کہ وہ اپنی ساری کی ساری پاورز کو کھوڑ چکا ہے وہ ایک صرف نارمل سا گائے ہے جو کہ اب کوئی میک سینس نہیں کرتا ہے کہ ہم اس کے پر ریسورس خرچ کرے اپنے رافٹ والی تو سٹائیکر بولتا ہے وہ سب تو ٹھیک ہے لیکن اس نے آپ کے ساتھ جو کچھ بھی کرا مطلب ہم نے دیکھا جو اس کے بعد بھی اپنے سیب اس کو جھیل میں دال دیا آپ نے اس کے ساتھ کچھ تو ہم دیکھتے ہیں کہ ٹائیکرہ وہاں پر غصے سے جھکتی ہے ٹیبل کے پر اور کہتی ہے ہم یہی کرتے ہیں اور ہمارا یہی کام ہے ہم کوئی گنڈے نہیں ہیں جو کہ کسی کو پکڑنے کے بعد اپنے بدلے لیں گے بلکہ ہم وہ گرتے ہیں جو کہ صحیح چیز ہے اور کیا تم لوگوں کو اس بات سے کوئی پرابلم ہے تم لوگوں کو جب دل چاہے یہاں سے جا سکتے ہو اگر تمہیں اس بات سے کوئی پرابلم ہے تو ہینگ بھی بولتے ہیں کہ میرے خال سے اس بات کو ہم فردہ ڈسکلز کر لیں گے اپنی سپر ہیومن ایتکس کلاس کے اندر لیٹس گو ٹائگرہ میرے خال سے ابھی ہمیں یہاں سے چلنا چاہیے اور اس بات کے بارے ہم پتہ لگانا چاہیے کہ آخر کا اس کو ریلیز کس نے کرا ہے اور اس کے پیچھے کون رسپونسیبل ہے تاکہ ہم اس سب چیزوں کو بند کر سکیں اور سٹوڈنٹس تم لوگ فورا اپنے بیٹ کی طرف جاؤ اور اس بارے میں ہم تم لوگوں کو زیادہ سوچنے سمجھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اس کو آگے سے ہم ہنڈل کر لیں گے اور اسی طرح ہم لوگ یہاں پہ رائکر آئیلنڈ فیسلیٹی کے اندر شفٹ ہوتے ہیں جہاں پہ پارکن روبنز یعنی کہ دہ ہوت کو قید کیا گیا ہے اب آپ لوگ جو میری ٹائم لائن کو فالو کر رہے ہیں وہ بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ پارکن روبنز جو ہے میری نظر میں ہونے والا ایک میرا ون آف دا موس پیوریٹ ویلن تھا جو کہ ڈارک رین کے ٹائم پہ سیچ کے ٹائم پہ اور یہ پوری کے پوری سیکریٹ انویجن کی ٹائم پہ بنا ہوا تھا تو ہم دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے ہوت کو قید کر دیا گیا ہے کیونکہ سب کچھ اب ختم ہو چکا تھا لیکن وہی سے ہم دیکھتے ہیں کہ فینیز بولتی کہ یہ دہ ہوت نہیں ہے تو میٹل بولتا ہے کیا تم اس بارے میں شور ہو یہ پارکن روبنز ہی ہے یہاں پہ لکھا واہ رہا ہے تو فینیز بولتی کہ میں اس کو بہت زیادہ قریب سے دیکھ رہی ہوں اور میں نے پارکن روبنز کی کافی زیادہ پوٹی جس کو دیکھ کے اس کے مووز کو سٹیڈی کرنے کی کوشش کری ہے یہاں پہ جس طریقے سے اس کے فیشل مسلز مووز ہو رہی ہیں وہ کافی زیادہ ڈیفرنٹ ہے آئی گیس کہ یہاں پہ پارکن روبنز کی جگہ کسی کو پلاسٹک سرجری کر کے بٹھا دیا گیا ہے تاکہ وہ اس کی جگہ یہاں پہ جیل کے اندر سر سکے تو میرا ماننا یہی ہے کہ پارکن روبنز کئی بھی جیل کے اندر موجود ہی نہیں تھا ہمیں اس بات کا پتہ ضرور لگ جائے گا اگر ایک بار ہم سارے کے سارے وارڈنز کے بینگ اکاؤنٹ کو چیک کرنا شروع کریں اور اس کے اندر کسی کے پاس زیادہ پیسے اچانک آئے ہیں تو یہ بات پروف ہو جائے گی تو ہم دیکھتے ہیں کہ بیسکلی ایوینجز ایکیڈمی کے بچوں نے اس بات کا پتہ لگا لیا ہے کہ پارکن روبنز تو جیل کے اندر بیٹھا ہی نہیں ہے جبکہ ایوینجز اس بات سے تسلی سے بیٹھے ہوئے ہیں تو وہی سے ویل کہتی کہ ہمیں ٹائگرہ کو بتانا ہوگی یہ بات تو میٹل بولتا کہ دیور مجھے تو نہیں بتا کہ اس پور لیڈی کو میں دوبارہ کیسے دیکھوں گا بھی کہ نہیں مطلب اس کے ساتھ بہت برا ہوا ہے تو فینیز بولتی کہ ہاں میں اس بات کو جانتی ہوں اور میں نہیں جانتی کہ ہمیں دوبارہ اس کے عزت کیسے کروں گی تو ویل بولتی کہ کیا اس سائیکارٹک کریمنل نے اس کے اوپر اٹیک کر آئے اور تم اس بات سے اس کی عزت نہیں کر سکتی اور اس کے اوپر یہ سارا کیا سارا چیز ہوئی ہے مطلب اس کا تو اس کے در کوئی چلینا دینا ہی نہیں تھا لیکن وہی سے فینیز بولتی کہ تم نے کیا سنا نہیں اس ویڈیو کے اندر کے وہ اس کے سامنے بھیک مانگ رہی تھی رو رہی تھی گڑ گڑا رہی تھی وہ ہماری ٹیچر ہے تو آخر کار ہم اپنے ایک ایسی ٹیچر کو کیسے ایکسپٹ کر سکتے ہیں جو کہ اس طرح کے پریشر کے اندر آکے ٹوٹ جائے تو ویل بولتی کہ تمہارا دماغ کچھ زیادہ ہی خراب ہو چکا ہے تمہارے اندر کسی کے لیے کوئی فیلنگز نہیں ہی ہوں گی لیکن اب جو تم بات کر رہے ہو بلکل ہی بیکار ہے تو وہی سے ہیزمن بولتی کہ دیکھو ان باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے اس وقت جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اب آخر کار جب ہمیں یہ ساری کی ساری باتیں پتا چل چکی ہیں تو ہم اس کے بارے میں کیا کرنے والے ہیں تو ریپٹائل بولتا ہے کہ تمہارا اس سے کیا مطلب ہے ہم یہاں پہ کچھ نہیں کرنے والے ہیں ہم جا کے ایونجرز کو بتائیں گے کہ ان کا ایک دشمن لوس ہوا ہے اور وہ اس کیوں تیک کیر کر لیں گے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہیزمن جیسا کہ ہمیشہ کی طرح وہ یہاں پہ چوڑی ہونے کی کوشش کرتی ہے تو اس بار بھی وہ یہاں پہ ان کو یہ بودانی کی کوشش کر رہی ہے کہ ان کو پارکن رابن کو جا کے خود ہی ہینڈل کرنا چاہیے اور اس کو سبق سکاندہ چاہیے جو اس نے ٹائگرا کے ساتھ کیا ہے جو ان کی ٹیچر کے ساتھ کیا ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ فینیس اور ریپٹائل اور میٹل جو ہیں وہ اس بات سے بلکل بھی اس کا ساتھ دینے کے بارے میں خوش نکی ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ وہ پہلے بھی ایک بار ٹنڈر بول کی فیسلیٹی کے اندر گس کی اور آزبون سے مقابلہ کرنے گئے تھے اور تب کیا ہوا تھا وہ یہ سب دوبارہ نہیں کرنے چاہتے ہیں لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ ہیزمٹ جو ہوتی ہے ویل جو ہوتی ہے اور سٹرائکر یہ تینوں کے اندر کیڑا کچھ زیادہ ہی بڑھا والا ہے جو کہ ان کو کاٹتا رہتا ہے ہمیشہ تو وہ اس بات بھی فیصلہ کرتے ہیں کہ ان کو جا کے دہوٹ کو سبق سکانا چاہیے لیکن اسی طرح ہم دس لکھ کے ہائیڈ آوٹ کے اندر شیفٹ ہوتے ہیں جہاں پہ ہینگ پیم اور ٹائگرہ پہنچتے ہیں کیونکہ ذرا صل یہی وہ آدمی جس نے اس پوری کی پوری فوٹیج کو لیگ کروایا ہے اور اس کی پیچھے اسی کا لینا دینا ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ وہ یہاں پہ اس پوری کی پوری فوٹیج کو ٹائگرہ کی دو چوانٹ کھانے کے بعد وپسی کر دیتا ہے اور کہتا کہ دیکھو میں پہلے ایک بہت ہی امیر آدمی ہوا کرتا تھا اور میامی کا ڈان تھا جو رول کرتا تھا لیکن تم لوگوں نے میری کیا حالت کر دی ہے میرا سارا روتبہ چھین لیا ہے مجھے صرف کچھ پیسے کمانے تھے تو میں دہوٹ کے لیے ایک کام کر رہا تھا اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لکھ سلک کو پکڑ کے پولیس اتھاریٹیز کے ہاتھ سوب دیتے ہیں اور وہ اس فوٹیج کو وپسی حاصل کر لیتے ہیں اور ہینک پیم بولنے کے دیکھو میں نے ایک اچھے وکیل سے بات کری ہے تو ہمارے پاس ایک اچھی خبر بھی اور ایک بری بھی بری خبر یہ کہ جو چیزیں بہار آ چکی ہیں اس کو multiple times duplicate کر لیا گیا ہے کافی بار انٹرنیٹ کے پر شیئر کر دیا گیا ہے تو مطلب اب جینی کو وپسی بوتل میں نہیں ڈالا جا سکتا ہے لیکن رہی بات اچھی بات کی تو وہ یہ ہے کہ اب کبھی بھی وہ فل ٹیپ ائر نہیں ہو پائے گی اور کوئی نہیں دیکھ پائے گا کہ اس کے اندر کے جو باقی سیگمنٹ سے اس کے اندر کیا ہوا تمہارے ساتھ اور کیا نہیں ہوا جو کہ میرے خیال سے کبھی ریلیس ہونی بھی نہیں چاہیے ٹائگرہ بتاتی کہ ہاں جیسا کہ تم نے اپنے وکیلوں سے بات کری تو فاغی نیلسن نے بھی مجھے بتایا کہ کس طریقے سے وہ اس بات کو میک شور کرے گا کہ جو کوئی بھی ویب سائٹ اس پوری کی پوری کلپ کو دالنے کی کوشش کرے گی اس کے خلاف سکھ سے سکھ لیگل ایکشن لیا جا سکتا ہے ٹائگرہ میں اس بات کو جانتا ہوں کہ تمہارے لئے کافی زیادہ ٹف ہے تمہارے انگر ایشیوز بھی کافی رہے چکے اس طرح کی باتوں کے اوپر تو ٹائگرہ بولتی کہ نہیں نہیں اس بارے میں میں نے کافی حد تک اور رییکٹ کرنے کی کوشش کری کافی سوچنے کی کوشش کری لیکن اب میں اس کے بارے میں اتنا زیادہ نہیں سوچ رہی ہوں مسٹر نیلسن سے کہنا کہ استنی زیادہ محینت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ میں ان سب سے بہت پہلے ہی لیمٹ چکی ہوں اور سی طرح میاں سے بروکلین نیو یورک کے اندر شفٹ ہوتے ہیں جہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ بیسیکلی دہ ہوت یہاں پہ ابھی بھی یہاں پہ کھلے عام گھوم رہا ہے اور اس کا کزن جو تھا وہ ابھی بھی اس کے ساتھ موجود ہے اور ان کی یہاں پہ ابھی بھی کوئی نہ کوئی پلاننگ چل رہی ہے اور ان کی پلاننگ بیسیکلی یہ ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے دہ ہوت کو اپنی پاورز کو واپسی حاصل کرنا ہے کیونکہ جیسا کہ میں آپ کو تھوڑا سا ریاد دلاتا چلوں کہ دہ ہوت کی جو پاور تھی وہ اس کے ہوت کے اندر موجود تھی جو کہ ذراصل کسی اور نے نہیں بلکہ ڈیمنڈ اور مامو نے پوزیس کیا ہوا تھا اور دور مامو ہی بیسیکلی دہ ہوت کو یہ ساری کے ساری پاورز دیکھے اتنا پاورفل انسان بنا دیا تھا کہ کوئی سپر ہیروز سے پنگا لینے کے بارے میں سوچ بھی نہیں پا رہا تھا لیکن وہی پہ ڈاکٹر سٹینج ڈاکٹر ووڈو ڈیمین ہیل سٹارم اور اس طرح کے سارے کے سارے سپر ہیروز جس میں نیو ایونجرز مائٹی ایونجرز سب شامل تھے ان لوگوں نے مل کے دہ ہوت کو ہرائیا تھا اور اس کی ساری کے ساری پاورز کو چھینہ تھا لیکن اس کی بات ہم نے دیکھا تھا کہ اس طرح سے لوکی کے نوان سٹارنز اس کو استعمال کر کے وہ پھر دوبارہ پاہ فول ہو گیا تھا اور سیچ کے ایونجرز اندر اس سے وہ بھی چھین لیا گئی تھے تو اب دہ ہوت بیسیکل ایک نئی سورس آف پاورز کو تلاش کر رہا ہے تاکہ وہ دوبارہ پاہ فول ہو کے اپنی گینگ کو بنا سکے کیونکہ اس حالت میں اگر وہ اپنی گینگ کے سامنے گیا تو اس کے گینگ کے لوگ اس کو پیلنے والے ہیں تو اس لئے اس کا قزن جو ہے وہ بیسیکل اس کام کے اوپر لگ چکا ہے اور وہ کچھ نئی پاورز کو تلاش کر رہا ہے اس کے لئے لیکن اگلے والے ہم دیکھتے ہیں کہ دہ ہوت جب یہاں کیلے بیٹھا ہوتا ہے تو اگلے پل یہاں پہ سٹرائکر ہیزمند اور ویل پہنچتے ہیں ہم نے کیمرا کو لے کے اور یہ دیکھے آپ بھی سمجھ گئے ہوں گے کہ ان کا واقعہ کیا مقصد ہونے والا ہے اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ بیسیکل یہاں پہ دہ ہوت کو بہت زبردست طریقے سے ٹورچر کر رہے ہوتے ہیں جہاں پہ بیسیکلی سٹرائکر اس کو بیٹھلی کے چھٹکے دے دیکھے اس کو تڑپا رہا ہوتا ہے ہیزمند وہاں پہ اس کو لاتے گوسے مار مار کے اس کی حالت خراب کر رہی ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ ہم تمہیں ایک ایک اگزیمپل بنانے والے ہیں تاکہ تمہارے جیسے لوگ کبھی بھی ایسا کرنے کے بارے میں نہ سوچیں تاکہ تمہارے جیسے لوگ کبھی بھی کسی سپر ہیرو کی فیملی کو اس کے گھر والوں کو دھمکائیں نہ سکیں اسی طرح ہم دیکھتے کہ وہ لوگ داہوٹ کو بہت بری طریقے سے پکڑ کے مارتے ہیں اور کیمرے کے اندر ریکارڈنگ کر رہے ہوتے ہیں اور ہیزمند بولتی کہ کیمرے کی طرف دیکھو اور فوراں سے سوری کہو تو وہی سے داہوٹ بولتا کہ تمہیں جو کرنا ہے وہ کر رو لیکن میں تمہاری کوئی بات نہیں سننے والا ہوں تو اسی طرح ہم دیکھتے کہ یہاں پہ داہوٹ پہلے ریزسٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا اور ان کو گالیاں دے رہا ہوتا ہے لیکن وہاں پہ سٹرائیکر جب اس کو تین چار جھٹکے اور مارتا ہے تو وہ یہاں پہ سوری کہا دیتا ہے لیکن تنی دیر میں ہم دیکھتے کہ اچانک ان کو وہاں پہ گولی چلنے کی آواز آتی ہے تو سٹرائیکر بولتا کہ وارڈ دہیل آخر کر یہ کیا ہے اور ہم دیکھتے کہ زراصل اس کا کزن وہاں پہ پہ پہنچ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ تم بچوں اگر یہاں پہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں یہاں سے فوراں نکلنے کے بارے میں سوچوں وہاں تمہاری لئے یہی بہتر ہوگا کیونکہ میں نے لیونگ لیزر کو بلا لیا اور وہ یہاں پہ کچھ دیر میں پہنچنے والا ہے تو ہیسنٹ بولتی کہ کم آن ہمیں یہاں سے نکلنا ہوگا اگر یہاں پہ ہمیں آ کے کسی نے پکڑ لیا تو وہ بہت برا ہو سکتا ہے تو سٹرائکر بولتا ہے کہ ویسے بھی ہمیں جو اس کو سبق سکانا تھا وہ سیکھ چکا ہے کم آن نکلتے ہیں یہاں سے اور ہم دیکھتے کہ بیسیکلی اس کا کزن یہاں پہ آ کے دو تین گولیاں مارتا ہے اور ان بچوں کو یہاں سے بھگا دیتا ہے اور رہوڈ بولتا ہے کہ لیونگ لیزر اس وقت جیل کے اندر موجود ہے مہرون تو وہ کہتا ہے کہ بھائی مجھے اس وقت کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں اور کیا نہیں کروں اور اگلے پر ہم دیکھتے ہیں کہ دو ہڈ بولتا ہے کہ میرا تو وقت ہی خراب چل رہا ہے اور جب آپ کا وقت خراب ہوتا ہے تب ہی اس طرح کے لوگ آپ کے سامنے آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں تو مجھے بتاؤ میرے کزن کیا تم میرے لیے وہ چیز لے کر آگئی ہو جس کی مجھے ضرورت ہے مجھے کہو کہ وہ تمہیں مل گیا ہے تو وہیں سے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بولتا ہے کہ یہ مجھے مل چکا ہے لیکن میں اس کے ذریعے فائر کر سکتا تھا لیکن مجھے پتا نہیں تھا کہ اس کے فائر کیسے کرنا ہے اور یہ کام کیسے کرتا ہے تو اس کا استعمال کرو اس کی مدد سے اب کیا تم ان کی پیچھے جاؤ گے تو پارگر گلتا ہے کہ نہیں 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 اس کی مدد سے میں اس پاور کی پیچھے جاؤں گا جس کی مجھے تلاش ہے اور جب مجھے ایک بار وہ ساری کے ساری پاور مل جائے گی تو اس کے بعد میں جا کے سارے کے سارے ایونجرز کو جان سے مار دالوں گا اور ہر ایک اس شخص کو جس نے مجھے روکنے کی کوشش کری ہے اور اس کے بعد ان بچوں کو میں سب سے آخر کے لیے بچا گے رکھنے والا ہوں اسی طرح ہمیں بتائی جا رہا ہے کہ یہاں سے بیسکلی اب دہہوڈ کی جو کہانی کنٹینیو کی جائے گی وہ ایونجرز کی مین سیریز کے اندر کی جائے گی جس کو ہم اس سیریز کے فوراں بعد یہ در چل کے پر شیئر کریں گے تو اس میں ہم دیکھیں گے کہ اس طریقے سے دہہوڈ آخر کار ایسی کونسی پاور کو اب ہاتھ میں لے چکا ہے جس کا استعمال کر کے وہ ایونجرز کو مارنے کی بات کر رہا ہے لیکن اسی طرح ہم انفرائیٹ مینشن کے اندر دوسرے دن شفٹ ہوتے ہیں جہاں پہ ہینگٹیم بولتے ہیں کہ بچوں ہم فوراں سے ایم ٹی وی ریپس کو دیکھنے والے ہیں کیونکہ وہاں پہ ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے جو کہ ہمیں دیکھنی ہے کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ بیسکلی ٹائگرہ کا یہاں پہ ایک پورا کا پورا انٹرویو چل رہا ہے دنیا کے سامنے جو یہ ساری کے ساری سیچویشن ہوئی ہے اور وہاں پہ اس سے بیسکلی یہ فضول کے سوال کرے جارہے تھے انٹرویو کے اندر کیا یہ تمہاری لیے مشکل تھا مطلب اگر یہ مشکل نہیں ہوگا تو اور کیا ہوگا لیکن یہاں پہ ٹائگرہ ہم دیکھتے ہیں کہ بیسکلی ان ساری کے ساری باتوں سے چھپ نہیں رہی ہے وہ ہے تو آپ کو بتانا چاہیے دنیا کو تاکہ اس طرح کا غلط کسی اور کے ساتھ نہ ہو اور دنیا جو ہے آپ کو بری نظروں سے دیکھتی جبکہ آپ کا اس کے اندر کوئی قصور نہیں ہوتا ہے بلکہ اس کو بری نظروں سے دیکھنا چاہیے جس نے یہ سب کچھ کیا ہے تو آخر کار جب میری یہاں پہ یہ ویڈیو لیک ہوئی ہے یہاں پہ جو لوگ دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے میں ایک ویلن کے سامنے گڑھ گڑھا رکھی ہوں تو اس کے اندر میری کوئی غلطی نہیں ہے مجھے یہ ٹورچر کیا گیا تھا مجھے مجبور کیا گیا تھا اس وقت میرے ہاتھ کے اندر کچھ بھی نہیں تھا اور مجھے سے کوئی شرم محسوس نہیں ہو رہی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ٹائگرہ جو ہے ایک پوری کی پوری ایک پورٹنٹ کڑی ہے ایونجرز کی ٹیم کے اندر شروع سے ہی اور وہ ہمیشہ سے اسی طرح کے ایک سٹرونگ وومن رکھی ہے اور اسی طرح وہ بتاتی ہے کہ ان ساری کے ساری وجہوں کی وجہ سے ہی ہم نے جینیٹ وینڈائن سینڈر کو کھولا ہے ہم چاہتے ہیں کہ وہاں پہ کچھ ایسے بچے جن کے ساتھ بتنمیزی کی جاتی ہے کچھ ریپ سروائیورز جو کہ یہاں سے وہاں بھاگ رہے ہیں ان کی کوئی سن نہیں رہا ہے کچھ ایسی عورتیں جن کے اوپر جو ہے ٹورچر کیا رہتا ہے وہ لیکن کسی کو بتا نہیں پاتی ہیں ہم ان کی مدد کرنا چاہتے ہیں ہم ان کو یہاں پہ وکیل پروائیڈ کریں گے تاکہ وہ اس کو لیگلی لڑ سکیں ان کو چھپنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے میں جانتیوں کہ کسی بھی شخص کی لیسان نہیں ہو ترسطرہ کی باتوں کو کسی کے ساتھ شیئر کرنا لیکن اگر آپ کی کوئی بات سننا چاہتا ہے تو آپ کو اپنی بات ضرور بتانی چاہیے اور سی طرح ہینگ پیم بولنے کے سچ کہوں تو آج تک میں نے ایونجرز کی ہسٹری کے اندر جتنی بھی چیزیں دیکھی ہیں اس کے اندر سے سب سے زیادہ بریویسٹ کام تم نے کیا ہے آج تک اور میں ایونجرز کے اندر پہلے دن سے موجود ہوں ایونجرز اکیڈمی کا یہ سب سے بہترین ٹائم چل رہا ہے کیونکہ ہمارے پاس تمہاری جیسی تیچر موجود ہے ایونجرز اکیڈمی کے اندر اس سے زیادہ ویلیوبل لیسن تمہاری علاوہ کوئی اور ان کو سکا بھی نہیں سکتا ہے تو وہ اسے سٹائیکر بولتا ہے کہ اگر ہم یہاں پہ لیسنس سکانے کی بات کری رہے ہیں تو یہاں پہ ایسا کچھ ہے جو ہم آپ کو دکھانا چاہتے ہیں اور یہ پوری کی پوری ویڈیو اس وقت یوٹیوب کے اوپر بہت زبردست طریقے سے ہٹ چل رہی ہے اور اگلے اب ہم دکھتے ہیں کہ سٹائیکر اور یہاں پہ بیسیکلی ہینگ پیم اور ٹائگر کو بلا کے اس پوری کی پوری ویڈیو کو دکھاتا ہے جس کے اندر وہ لوگ یہاں پہ دہہوڈ کو مار مار کے اسے زبردستی سوری اگلوار آئی ہیں تو وہی سے ہنگ پیم بولتا ہے کہ او مائی گارڈ یہ تو دہہوڈ ہے لیکن یہ تو جیل کے اندر ہے نا تو ہیزمین بولتا ہے کہ آپ لوگ غلط ہیں وہ آدمی فیک ہے جس کو آپ لوگ دہہوڈ سمجھ رہی تھے تو وہی سے وہ بولتا ہے کہ اس کا مطلب تم نے اس کو تلاش کر لیا اور تم نے اس کو ٹارچر کرا اور تم نے ان کو اریسٹ نہیں کرا تو وہی سے سٹریکر بولتا ہے کہ اس کے ایک بڑی نے آکے ہمارے پر گولیے چندانا شروع کر دیں اس سے پہلے کہ ہم کچھ اور فگر آؤٹ کری باتے ہم فوراں وہاں سے بھاگ گئے لیکن آپ یہ دیکھئے کہ آخر گار کیمرے کے اندر ہم نے اس کو کتنے زبردست طریقے سے کیپچر کر رہا ہے اور وہ دیکھے کتنا زیادہ پاورلیس نظر آ رہا ہے وہ کس طریقے سے سوری بول رہا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ ٹائگر آئیس ویڈیو کو دیکھتی ہے جس کے اندر وہ گڑ گڑا رہا ہے اور سوری بول رہا ہے اور سٹریکر بولتا ہے کہ یہ پوائنٹ یہ ہے کہ ہم نے یہاں پہ ان ساری کے ساری چیزوں کو سیٹ آؤٹ کر دیا ہے کہ آج کے بعد کوئی اس طرح کی حرکت نہیں کر پائے گا آلریڈی ہاف ملین ہیٹس اس کے اوپر آ چکے اور اس طرح ہم بڑھتے ہی جا رہے ہیں اب دنیا کو پتا چلے گا کہ اگر کوئی بھی سپر ہیرو کمیونیٹی یا وینڈس کے ساتھ لائن کروس کرنے کی کوشش کرے گا تو وہ خاموش نہیں بیٹھیں گے بلکہ ان کا بھی یہی حال ہو سکتا ہے تو اس لیے یور ویلکم لیکن اگلے پل ہم دیکھتے ہیں کہ ٹائگر آئے ہاں پہ ساری کے ساری چیزوں کو خاموشی سے دیکھ رہی ہوتی ہے اور وہ اگلے پل یہاں پہ زور سے چلا دی اور کہتی ہے کیا تم لوگ پاگل ہو چکے ہو آخر کار تم لوگ سوچ بھی کہہ رہے تھے تم لوگوں کا دماغ خراب ہو چکا ہے کیا تو ہیزونٹ بولتی کیا تم اس وقت سیریس ہو ساجمی نے تمہارے دنیا کے سامنے تماشا بنا دیا تمہیں تو ہمیں تینکی ہو گینا چاہیے تو وہی سے وہ کہتی تم بچوں کا کیا دماغ خراب ہو چکا ہے تم لوگوں کیا لگا کہ تم لوگ میرے اوپر ایک فیور کر رہے ہو وہ سب کچھ کر کے جو کہ اس نے میرے ساتھ کر رہا ہے تو ہی سے ویل صاحب نے اتر کہتی کہ وہ میں تھی میں تھی ان لوگوں کے ساتھ اور ہم لوگ نے یہ سب مل کے کیا ہے لیکن یہ دیکھیں ہم دیکھتے ہیں کہ ٹائگر اپنا آج آپا کھو بیٹھی ہے اس نے آج تک جتنی بھی ان کی ٹریننگ کرائی اس نے کبھی ان کو یہ نہیں سکھایا کہ کس طریقے سے بدلہ لینا چاہیے کس طریقے سے جا کے کسی کو ٹورچر کر کے ایک ویلن کو نیچے دکھانا چاہیے بلکہ وہ ہمیشہ لوگ کو فالو کرتی ہے اور یہ بات اس سے آج بلکل بھی برداشت نہیں ہو رہی کہ اس کے لیے اس کے سٹوڈنٹس گئے اس طرح سے اس نے ایک ویلن کو پیٹھا اس کی ویڈیو بنائی جس کے اندر وہ سوری کہہ رہا ہے اور انہوں نے یوٹیوب کے اوپر ڈال دی لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ سٹائیک اور ہیزمنٹ وغیرہ اس کو ابھی بھی جسٹیفائی کرنے کی کوشش کر رہی ہوتے ہیں لیکن دوئی سے وہ کہتے ہیں کہ بس اب بہت ہو چکا ہے تم لوگ کوئی سپر ہیروز نہیں بلکہ تم صرف بولیز ہو تم کریمنلز ہو اور اس طرح کے لوگوں کی ایونجرز کے اندر کوئی جگہ موجود نہیں ہے فوراں سے اپنے سارے کے سارے بولیاں وستر کو باندھو کیونکہ تم لوگوں کو ایونجرز اکیڈمی سے سپیل کیا جاتا ہے اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر ٹائیکرہ آج بہت زیادہ غصے میں آ چکی اور اس چیز کو دیکھنے کے بعد وہ ان سارے کے سارے تینوں سٹوڈینٹس کو یہاں سے نکلنے کا آرڈر دے چکی ہے To be continued